بیجولی چوکی انچارج اور پولس کی مدد سے لگ بگ چالیس یا تری چھتر پور اور مورانی پور روانہ کروائی گئی بتاتے چلیں کہ چوکی انچارج اور کانسٹیبل آئین کمار نے اپنے قیاسوں سے دلی سے پیدل آ رہے مزدوروں کو بیجولی میں روک کر ٹریک میں بیٹھا کر اپنے گھروں کو روانہ کروائیا جس سے چوکی انچارج اور کانسٹیبل آئین کمار کی بہت ہی پرسنسہ ہوئی اور چوکی انچارج سے بولا کہ میں گریبوں کے ہتھ کے لیے آخری دنگ تک لڑتا رہوں گا جس سے چوکی انچارج اور کانسٹیبل آئین کمار کو دلی سے آئے ہوئے پیدل یاتری دھیر ساری آشیرواد دیئے جس سے ٹرک میں سبھی یاتریوں کو گھر کو لے کر کے روانہ کیا گیا جہاسی سے سمواتا تھا ویپین سنگھ کی ریپورٹ موسیقی